سمندری توفان کی باتیں ہو رہی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جب کئی برس پہلے ہم نے افرات افری میں اپنا گربار چوڑا تھا ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ بھاگو توفان آ رہا ہے میں اس وقت چوڑا تھا میں ابھی اپنی والد کے ساتھ بھاگا مگر بعد میں میرے والد لا بتا جبکہ ایک بہن حلاق ہو گئی تھی ہم لوگ کافی دنوں کے تک میں رہے تھے صوبہ سندھ کی زلہ ٹٹا کی رہائش محمد اکرام کا جو اس وقت کراچی میں ملازمت کرتے ہیں محمد اکرام کا خاندان سن 1999 کے پاکستان کی تاریخ کی بدترین سمندری توفان کے متاثرین میں سے ہے 1999 آنے والی اس توفان کے باعث صوبہ سندھ میں سیکڑو افراد حلاق اور لاپتہ ہوئے جبکہ 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق اس توفان کے نتیجے میں ایک لاکھ اٹیس ہزار گھر اور دو لاکھ چپن ہزار اکرزری زمین تباہ ہوئی تھی اس سمندری توفان کی تباہی کے اثر اب بھی موجود ہے اس سمندری توفان سے سن کی سب سے متاثر علاقہ ٹٹا بدین اور کے ٹپ بندرگاہ ہے محمد اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے کافی دنوں بعد اپنے علاقے میں واپس جا کر اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا تھا میں اس وقت چھوڑتا ہوں جب والد نے بتایا کہ والد کو کافی تعلاش کیا گیا مگر وہ نہیں ملے تھے صرف ہم ہی نہیں کئی لوگوں کی عزیز و قرابلہ فتح ہوئے تھے جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ان لاشوں کی سمندر کی لہرے واپس اپنے ساتھ لے گئی تھی محمد اکرام نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب دوبارہ ایک ورطوفان کیٹہ بندرگاہ ٹٹا اور بدین کی طرف بڑھ رہا ہے تو میں دعا گوہو کہ سب محفوظ رہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ فلور اپنا علاقہ چھوڑ دے ہماری طرف آخری وقت کا انتظار نہ کرے اس وقت سمندری طوفان بے پر جوئی پاکستان ساحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے محکم مصامیت کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ سائیکلون کا راجی سے چار سو نبی کلومیٹر دور ہے ماہرین کی رہے ہے کہ انیس سو نونانمے اور آپ کی طوفان میں کئی چیزیں مشترکہ ہیں سب سے بڑھ کر یہ جو شدت انیس سو نونانمے کی طوفان کی تھی وہی شدت بے پر جوئی کی بھی ہے محکم مصامیت کی چیپ میٹرولیجس ڈاکٹر سرتفراز کہتے ہیں کہ سمندر میں چھوٹے بڑے طوفان آتے رہتے ہیں اور ماضی میں پاکستان میں بھی کئی چھوٹے بڑے سمندری طوفان آئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو بے پر جوئے اور انیس سو نونانمے کی طوفان میں کی چیزیں مشترکہ ہیں اس علاقے پاکستان کی تاریخ میں سن دو ہزار سات میں سمندری طوفان اور یمین اور دو ہزار دس کا سمندری طوفان فیٹ نے بھی کافی تبدیل مچائی ہے سمندری ماہولیت کے ماہر اور سابقہ ڈائریکٹر جنرل میرین اینڈ فریزیس مزیزم کانت کے مطابق یہ دونوں طوفان بہت خوفناک ہے جن میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس کا سمندری طوفان فیٹ اہمان کی طرف سے بلوچستان کی ساحلی پٹی کی علاقوں میں چمنی ادھر گوادر میں ٹکرایا تھا اس طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے پورا گوادر اولٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا فیور کو محفوظ سمجھا جاتا ہے مگر اس طوفان نے فیور سے تیار کردہ پانچ سو کشتیاں کا کیمہ بنا دیا تھا محظم ہان کا کہنا تھا کہ سمندری طوفان فیٹ پاکستان کی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کیٹی بندر اور کراچی کے سامنے سے گزرتا تھا انہوں نے بتائی کہ پاکستان اور تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی اس دوران ہوئی تھی انتہائی کم وقت میں سات انچ بارش ہو گئی تھی اگر یہ بارش چند گھنٹیں مزید رہتی تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا عویز حیدر موسم پر نظر رکھنے والے غیر سرکار اداری پاک ویس کے چیف ایزکتیو ہے وہ بتاتے ہیں کہ سمندری طوفان فیٹ اکتیس ماہی دو ہزار دس کو وجود میں آیا اور اس کا احتتام ساتھ جون دو ہزار دس کو ہوا اس سمندری طوفان کی نتیجے میں چلنے والی تین منٹ تک زیادہ سے زیادہ ہوا کی رفتار 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکورٹ کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ سمندری طوفان کی نتیجے میں کراچی کو بھی طوفانی ہوا اور مسلہ دار بھارش کا سمندر کرنا پڑا اور سولہ افراد کی ہلاک ہوئی تھی جبکہ ملک کو 21 ملین ڈولر کا نقصان ہوا تھا اس طوفان کو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بدترین طوفان سمجھا جاتا ہے جس میں ہلاکت اور نقصانات خوش قسمتی کے باعث کم ہو رہی تھی موظم خان اور عویز خان متفق ہے کہ پاکستان تاریخ کی بدترین سمندری طوفانوں کی درجہ بندی کی جائے تو غالباً دوہزار سات کا سمندری طوفان یمین کا نمبر تیسرا ہے یمین جون میں بہر بنگل سے چلا اور یہ انڈیا سے گزرتا ہوا انڈیا ریاست گجرات سے کراچی کے قریب آیا تھا اور بلوچستان سے گزرتا ہوا وانستان تک گیا تھا اس کے مطابق یہ اپنی حریخ کا عجیب و غریب طوفان تھا جو ہر کچھ گھنٹوں بعد اب ناروخ اور شدید تبدیل کرتا رہتا تھا اس طوفان نے بلوچستان کے علاقے تربت میں بہت تباہی مچھے عویز حضر خان کہتے ہیں کہ سمندری طوفان یمین 26 جون دوہزار سات کو بلوچستان کے ساحل علاقوں سے ٹکرایا تھا اس سمندری طوفان کے نتیجے میں چلنے والی ہواوں کی رفتان 65 کلومیٹر فیر گھنٹہ تک ریکورڈ کی گئی تھی اس سمندری طوفان کی نتیجے میں درجن اور افراد ہلاق ہوئے جبکہ 20 لاکھ کی قریب لوگ متاثر ہوئے تھے انہوں نے بتائے کہ تیز ہواوں کی نتیجے میں کراچی میں انتہائی تیز بارش اور ہوای ریکورڈ کی گئی تھی اس وقت کی ذرائع ابلا کے حبروں کی مطابق کراچی میں ایک دن میں سو سے زیادہ لوگ بارش ہو اور اس سے متعلق حادثات کے باعث سے ہلاق ہو گئے تھے موظم خان کا کہنا تھا کہ اس میں تو شاید دورائی نہیں ہے کہ جدید دور میں اب تک انیس سو نانے کا سمندری طوفان اپنی تاریخ کا پہلے نمبر پر بترین طوفان ہے مگر اب جس طرح بے برجوئی بڑھتا جا رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس طوفان کی نقش قدم پر ہے بلکہ اس کا ایکشن ریپلے بھی ہے تاریخوں کو توڑی بہت فرق کے علاوہ موجود ہے طوفان اس روڈ حدود سفر کر رہا ہے جس پر انیس سو نانے والی طوفان نے سفر کیا تھا اس وقت رفتار بھی وہ ہے جو کہ انیس سو نانے میں تھی اور توقع کی جارہا ہے کہ اندہ دونوں میں یہ طوفان کیٹی بندرگاہ سے ٹکرا جائے گا یاد رہے کہ سن انیس سو نانے والی طوفان بھی کیٹہ بندرگاہ سے ٹکرایا تھا پیبر جائے بھی تقریبا اس ہی مقام پر وجود میں آیا ہے جہاں سے انیس سو نانے والی طوفان وجود میں آیا تھا ہمیں انیس سو نانے والے اور آپ کی طوفان میں بہت سی محمل ست ملتی ہے محظم خان انیس سو ننان میں میں میٹرین این فیزیز ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر جنرل کی خدمات انجاب دے رہے تھے اور اس وقت کراچی میں تانیات میں تھے انیس سو ننان میں والی سمندری توفان کے واقعات ابھی بھی یاد ہے جبکہ وہ بیبر جوئی کو ابھی سیٹلیٹ کے ذریعے منیٹر کر رہے ہیں محظم خان بتاتے ہیں کہ انیس سو نوے کی سمندری توفان کے لہرے اٹھائیس فٹ انچی تھی جبکہ آج کی اس وقت تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس کی مطابق جو بیبر جوئی کے لہرے تیس سے چالیس فٹ انچی ہے سن انیس سو ننان میں میں جب وہ توفان پاکستان کی علاقہ سے ٹکرایا تو اس نے انڈرس ڈلتا کی علاقہ سے لے کر بدھرین بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا جس کی بنیادی وجہ یہ حیطی مکمل طور پر حفاظت اقدامات نہیں کیے گئے تھے لوگ آگاہ نہیں تھے کہ اس توفان سے کیا ہو سکتا ہے کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے موظم خان کا کہنا تھا کہ انیس سو ننان میں کی توفان سے پاکستان کو محولیاتی معاشی معاشرتی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا جس کی اثرات آج بھی محسوس کیے جارہا ہے یہ سمندری توفان انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اگر ان سے بچاؤ کیلئے قابل احضرت مناسبت اقدامات نہ ہو تو نقصان بڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ حکام لوگ ذہنی طور پر اس توفان سے نمٹنے کے لئے تیار ہے جس وجہ سے اطلاعات کا ملنا ہے جبکہ انیس سو ننان میں میں وقت اطلاعات دستیاب نہیں تھے جس وجہ سے مجھے توقع ہے کہ اس توفان سے اچھی طریقے سے نمٹنا جا سکا جبکہ ان تمام توفانوں سے بچاؤں میں سے اہم عوام ہمارا ماحولیتی نظام اور خوش قسمتی تھی معظم خان کہتے ہیں کہ بڑے اور خوفناک توفانوں میں تباہی سے بچنے کیلئے ایک چھوٹے اور بڑی وجوہات ہے جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی بڑی سمندری توفان آئے ہیں ان کا نمی ہمارے جکابات سے لے کر ایران تک کے بورڈر تک علاقے جذب کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جکابات سے ایران بورڈر تک کے لئے ہمارے علاقے انتہائی خوش اور گرم علاقے ہیں جب بھی سمندری توفان آتا رہا ہے تو اس وقت یہ علاقے اس کی نمی کو جذب کر لیتے تھے جس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا اب بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپر جوئی کی نمی کو بھی یہ علاقہ جذب کر لے گی وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت درمدھار اس بات پر بھی ہوگا کہ وہ علاقے چند دنوں سے کتنے گرم اور خوشتے ایک سمندری توفان میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ساحل علاقوں تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنی شدت کم کر لیتے ہیں اس توفان کے بارے میں بھی شروع میں یہ تو رائے رکھتی تھی کہ یہ اپنی شدت کو کم کر لے گا اس لئے جب یہ پیدا ہوا تو کسی نے زیادہ توجہ نہیں دیتی مگر اپنی شدت کو کم نہیں کراتا ان کا کہنا تھا کہ پہلے توفان ساحلوں میں پیدا ہوتے تھے مگر اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں سمندر کا اپنا اوسط درجہ حرارت ہے جس میں سمندر پر سکون رہتا ہے بہرہ عرب اوسط درجہ حرارت 26 سے لے کر 28 دگری سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے اور جب یہ درجہ حرارت 29 تک جائے گا تو سمندر میں توفان پیدا ہوگا اب اس وقت مونسون سے پہلے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے جس کی نتیجے میں بہرہ عرب کا درجہ حرارت 30 اور 32 دگری سنٹی گریٹ ہے جس وجہ سے اب ہر سال ہم مونسون سے پہلے سمندری توفان دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہی والی سیالیوں میں جب درجہ حرارت زیادہ بڑھے گا تو ہم زیادہ سمندری توفان کا مشاہدہ کریں گے مظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر صورت ہر سال بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے محظم خان کہتے ہیں پہلے بھی مشاہدہ میں آیا کہ سمندری توفان سے کچھ نقصانات برائراز ہوتے ہیں اور کچھ اس کے بعد ہوتے ہیں سمندری توفان کی وجہ سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ انہی کی ریاست گجرات میں شدید بارشیں اور ہوائے شلنا شروع ہو چکی ہے جبکہ کراچی سیمت مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی ہے محظم خان کہتے ہیں کہ انیس سو نارانے کا شدید سمندری توفان اومان سے گزرتا ہوا تباہی مچات اور بلوچستان کیٹی بندرگاہ سے ٹکرایا تھا اومان میں انفیکچر مضبوط تا زیادہ نقصان نہیں ہوا مگر پاکستان میں بہت زیادہ نقصان ہوا اس طرح کئی توفان خوش قسمتی سے کراچی اور پاکستان کے ساحلے اسے ٹکرائے وغیر گزرتے تھے محولیات کے لئے کام کرنے والے منتاز قانون دان مہندی زمان ایڈوکیت کے کہتے ہیں کہ قسمت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی ہم نے دیکھا کہ سمندری توفان تو گزر گئی مگر اس کی نتیجے میں بارش اور تیز ہواوں نے تباہی مچا دی تھی اب اس وقت کراچی ناقص تعمیرات اور کنگریر کا جنگل ہے اس کے بولن ومارتوں پر دیوکامت ہرلنگ بورڈ لگی ہوئی ہے بہت کم علاقوں میں معیار تعمیرات کا خیال رکھا گیا ہے انعقاصی آپ کا انتظام موجود ہے نہیں پتہ نہیں بی برجوئی کیا کرے گا مگر اس کی نتیجے میں جو ہواے اور بارشیں ہوں گی وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں